بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة النساء آیت نمبر 125 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے رشاد فرمایا ہے اس شخص سے بہتر کس کا دین ہو سکتا ہے یعنی کہ اس انسان سے بہتر کس کا دین ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے یعنی کہ اپنی ضروریات کو اپنی خواہشات کو اپنے نفس کو اللہ کے حوالے کر دے اپنی رضا کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھال لے اور اچھے طریقے سے عمل کرنے والا ہو کہ جو عمل وہ اپنی زندگی میں سر انجام دیتا ہے ان کو بہترین طریقے سے سر انجام دے ان کو احسن طریقے سے خوبصورت طریقے سے مکمل طریقے سے کرنے والا ہو اور ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرے جو بالکل یقصو تھا اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرے جو کہ اپنے ایمان میں بالکل یقصو تھے اللہ تعالی نے جتنی بھی مشکلات جتنی بھی امتحانات سے ان کو گزارا انہوں نے بہترین طریقے سے ہر عمل کو اللہ کی رضا کے مطابق مکمل کیا اسی طرح سے اگر ہمیں کوئی مشکلات پیش آتی ہیں تو ہمیں اپنا مکمل توقل اللہ پر رکھنا ہے اپنی خواہشات کو اپنی ضروریات کو اللہ کی رضا کے مطابق قائم کرنا ہے اسی دائرے میں رہ کر اپنی ہر ضرورت کو پورا کرنا ہے اپنی ہر خواہش کے لئے صرف اور صرف اللہ کی طرف رجوع کرنی ہے اور آگے بتایا گیا ہے اور ابراہیم کو اللہ نے اسی بنا پر اپنا دوست بنا لیا تھا یعنی کہ اللہ تعالی نے انہی آمال کی وجہ سے انہی خوبیوں کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا تھا وہ خوبیاں کیا ہیں انسان کیا کرے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اپنی خواہشات کو اپنے نفس کو اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے اللہ تعالی کے احکامات کے مطابق اپنے عمال کو بہتر کرے اور جو بھی عمل کرے وہ احسن طریقے سے کرے اس کی نیت صاف ہونی چاہیے اس کا مکمل کوشش ہونی چاہیے کہ وہ اپنے ہر عمل کو بہترین طریقے سے مکمل کرے اس میں کوئی کھوٹ نہ ہو بدنیتی نہ ہو بے ایمانی نہ ہو اور اسی طرح سے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنا مکمل توقع اللہ سبحانہ تعالی کی طرف منصوب کر دے تو ایسا شخصی اللہ کا دوست ہے موسیقی